میں رضی اللہ سوگت ہے آج کی اس ویڈیو میں آج کا ہمارا وشہ ہے کیا قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے انگنت پرمارڈ ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا سب سے بڑا پرمارڈ یہ ہے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بدعان کیانی فلوسفر دارشنک وچارک ان وشہوں کے مہارتی پیدا ہوئے لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ان کی باتیں شو ورشوں تک بھی جیوی نہیں رہیں کہنے کا ادیش یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی اگلے کچھ ہی ورشوں میں غلط سے دھو گئی قرآن کا آتر ایک ایسے ویکٹی پر ہوا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا اس میں اب تک ہزاروں گلتیاں نکل چکی ہوتی ہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی ایک بھی بات آج تک غلط صد نہیں ہوئی سوچئے ایسا کیوں نیوٹن نے جو نظریہ دیا وہ نظریہ پچاس سے سو ورشوں میں ہی غلط صد ہو گیا جب آپ مانو اتحاس کا ادھین کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو نیوٹن کے ساتھ ہوا وہی دنیا کے سارے گیانی لوگوں کے ساتھ ہوا اسے آپ انسانی کمی کہیں یا ہیومن ایولیوشن کا ایک ماتر سادھن انسان اپنی گلتیوں میں صدھار کرتا چلا گیا اور اس کا ایولیوشن ہوتا چلا گیا اس سے پتا کیا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ انسانی کلام میں گلتیاں ہونا عنیوار یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی سور نمبر فور آیت نمبر ایٹی ٹو میں کہا کہ یل یہ اللہ کے اطرق ارتحال غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بیرودھا بھاس ہوتا اللہ کے کلام ہونے کا یہ ثبوت ہے یہ پرمار ہے کہ اس میں بیرودھا بھاس نہیں قرآن کی اس آیت کی پشٹ چودہ سو ورشوں کا مانو اتحاس کرتا ہے دوسرے شبتوں میں کہا جائے تو ویجیان کرتا ہے قرآن کی کوئی بھی بات ابھی تک غلط صد نہیں ہوئی ارثات کنٹرڈکشن نہیں اور یہی تو اللہ کے کلام ہونے کا پرمار ہے اس سے بڑا پرمار اور کوئی ہو نہیں سکتا جسے مانو اتحاس نے پریکٹیکلی صحیح صد کیا جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں کنٹرڈکشن ہے ویرودھا بھاس ہے میں نے ان کے پرمار دیکھے ہیں ان کے پرمار بہت حلکے اور بچکانی ہیں جس بیقتی کے پاس پومن سینس ہوگا اور قرآن کا جھان ہوگا وہ کہہ اٹھے گا کہ قرآن میں ویرودھا بھاس نہیں بلکہ ان لوگوں کے دماغوں میں ویرودھا بھاس ہے مانور آپ اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ سمسیا یہی ہے کہ آپ کو اسلام اور قرآن کے الفابیٹس نہیں آتے اور آپ قرآن پر آجھے لگاتے ہیں آپ اپنے ریلیجیس اسکرپچرز کے بارے میں کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فلا انگو کا گیان ہونا آوشک فلا فلوسفی کا گیان ہونا آوشک اس ریلیجیس اسکرپچرز کے لینگوز کا گیان ہونا آوشک مانور نیائے کا پیمانہ باقی رکھئے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا گیان ہونا آوشک ہے جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایک نیائے پری انسان ہو ارثات پچھپات رہیت ہو کر ادھیان کرئے جو کہ آپ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ سمجھتا یہی ہے میرے پاس دسیوں پر مانڑ ہیں کہ آپ پچھپات کا چشمہ لگا کر قرآن کا ادھیان کرتے ہیں جس دن آپ پچھپات کے چشمے کو اتاریں گے قرآن کی ادھکانش آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اس کے عطرق بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ ان چیزوں کا گیان ہونا آوشک ہے ماننے والا آپ لوگ پہلے وہ گیان ارجت کرئے اس کے بعد قرآن پر بات کرئے ان تھا آپ کا آرگیومنٹ آپ ہی پر واپس آتا ہے قرآن کے اوپر کچھ لوگ یہ عاروخ لگاتے ہیں کہ قرآن بائبل کی کوپی ہے لیکن دھیان رہے یہ الزام صرف الزام ہے واسط وقتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ابھی میں نے جو پرمار رکھے وہ پرمار ہی اس کے لیے کافی ہے لیکن ایک پرمار اور لیجئے قرآن میں قوم آت کا ذکر ہے بائبل میں نہیں بائبل ہی نہیں دنیا کی کسی کتاب میں قوم آت کا ذکر نہیں اس بات کو دھیان رکھیے گا ویسے تو قرآن میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس کا ورڑن بائبل میں نہیں ملتا لیکن میں قوم آت کا ورڑن آپ کے سامنے کسی کارمش کرنا چاہتا ہوں قرآن میں جس قوم آت کا ذکر ہے اس کے سمند میں لوگ کہتے تھے اسے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور سے لکھ لیا تھا لیکن قرآن جس قوم آت کی بات کرتا ہے قوم آت کا وہ شہر انیس سو بانوے میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں نیکولیس کلیفے اور ان کی ٹیم نے پتا لگایا یہ شہر قوم آت کا وہ شہر رب الخلی علاقے میں دفن ملا یہ سہر قومان کے سلالہ نگر سے لگ بھر ایک سو بہتر کلومیٹر کی دوری پر استھی تھے یہی واسطان ہے جہاں آج سے لگ بھر چھے سے سات ہزار ورش پورو قوم آد نواز کیا کرتے تھے اسلام اکمان نتا کے انسار ہر قوم میں ہر نیشن میں نبی آئے اس قوم کی طرف جو نبی آئے تھے وہ تھے حضرتِ حود علیہ السلام دیکھیں قرآن کی سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50 جب ستے اس ستے اس قوم کے اوپر اسفشت ہو گیا اس کے بعد بھی اپنے اتیچار اور ظلم سے باز نہ آئے ہی اس ورشت چھاؤں کو اسیوکار کیا تو ان کے اوپر ایشور کا پرکوب آیا قرآن کی سورہ نمبر 69 آیت نمبر 6 & 7 میں اس کا ورن ہے رہے آتھ کے لوگ تو پھر پرچند وائیو نے انیانترت پرچند وائیو سے ونشت کر دیئے گئے سات رات آٹھ دن تک اللہ نے ان مولن کے ادیش سے ان پر لگائے رکھا نکولیس کلیفے نے اپنے جیون میں ایک کتاب عربیہ فیلیکس پڑھی تھی اس کتاب میں یمن اور ایران کے ادھکانش بھو بھاک شامل ہیں اسے یوڈمن عربیہ بھی کہا جاتا ہے جسے سرل بھاسا میں فورچنیٹ عرب یا بھاگشالی عرب کہا جاتا تھا نکولیس کلیفے نے اس بھو بھاک کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ناسا سے سہائتہ مانگی اسی بیچ انہیں کلیفورنیا کی ایک لائبریری میں اس بھو بھاک کا ایک میٹ مل گیا جو کی دو سو ایشوی میں بنایا گیا تھا نکولیس کلیفے اور ان کی ٹیم نے ناسا کے ہائی ٹیک سیٹیلائٹ کی سہائتہ سے اس بھو بھاک کو دیکھنے کا پریاش کیا لانگ سٹوری شارٹ انتطاب انہیں ایک اسثان پر کچھ چیزیں دکھائی دیں اس اسثان کی کھدائی کی گئی تو وہاں پر ایک پورا شہر نکلا اور یہ کیا لمبے لمبے پلرز تھے جس قوم آتھ کے بارے میں نکولیس کلیفے اور ان کی ٹیم نے نائنٹین نائنٹی ٹو میں پتہ لگایا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ نمبر ایٹی نائن آیت نمبر سکس سے آٹھ میں چودہ سو ورش پورو کہا تھا دیکھیں قرآن کی آئیت اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَعْلَ رَبُّكَ بِعَادْ اِرَمَ ذَاتِ الْإِمَادْ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادْ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم آتھ کے ساتھ کیا کیا اِرَمَ ذَاتِ الْإِمَادْ اسْتَمْحُوَالِ اِرَمْ کے ساتھ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادْ ان کے صدرش بستیوں میں نہیں بسائے گئے قرآن کے اس آیت میں اسپسٹ روپ سے کہا جا رہا ہے کہ پیلرس والے اِرَمْ قرآن میں یہ بات ساڑھے چودہ سو ورش پورو کہی تھی اور دنیا نے اس کے بارے میں پتہ لگایا 1992 میں ویچار کریے گا کیسے ڈاکٹر زورش زرینز کہتے ہیں کی what distinguishes this city from other archaeological finding is its tall pillars therefore this city is the city of our nation which is mentioned in the Quran یہ کیسے سمبھا ہو سکتا ہے جو بیکتی پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو وہ بیکتی چودہ سو سال پہلے ایک ایسی بات کہے اپنے سے چھے سے لگ بک سات ہزار ورش پورو کی بات جس سے اس سمیں پورا سنسار انبھیج ہو اور وہ بات 1992 میں جا کر ست پرتیشت سہی صد ہوتی ہے قرآن کی سورنمبر 26 آیت نمبر 123 سے لے کے 134 میں قومی آگ کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفورمیشن اور دی گئی ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں قرآن نے یہ جو انفورمیشن دی ہے ہسٹوریکل ایویڈنس اسے ویریفائی کرتے ہیں کیا یہ پرمار چیخ چیخ نہیں کہہ رہے کہ اسے بتانے والا قومی آگ کا بنانے والا جو پورے برمان کا نرماتا ہے جسے ہم مالک اللہ یا ایشور کے نام سے پکارتے ہیں اس کے حطرک تو کوئی انن نہیں بتا سکتا کیونکہ جو پورے برمان کا نرماتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ برمان میں ہزاروں مشکور یا لاکوں مشکور کہاں کب کون سی گھٹنا گھٹی تھی اس سے یہ اسفشت ہو جاتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اقل رکھنے والوں کے لئے اس میں مارک درشن ہے رہنمائی ہے نصیحت ہے یہ میں نے دو برمار آپ کے سامنے رکھے بدھ رکھنے والوں کے لئے ماننے والوں کے لئے ایک ہی پرمار کافی ہے اور جو نہ ماننا چاہے ان کے لئے ایک ہزار پرمار دے دیں تو نرد تک ہے جس نے یہ تیہ کر لیا ہے ہمیں دن کو رات ہی کہنا ہے اسے دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا دوسری بات اس سے یہ بھی اسفشت ہو جاتا ہے کہ قرآن بائبل کی کونپی نہیں کیونکہ بائبل میں کومیات کا ورند نہیں ہاں یہ عوش ہے کہ قرآن کی کچھ باتیں بائبل میں بھی وہ باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں ارثات سمان ہیں لیکن اس کا عرص یہ نہیں کہ قرآن بائبل کی کونپی ہے قرآن نے کہا کہ بائبل بھی اللہ کا کلام ہے جب دونوں آسمانی کتاب ہیں دونوں کا سروت ایک ہے تو کچھ باتیں سمان ہونا سوباوک ہے لیکن دھیان دیجئے گا اسے کرشن سکولرز عیسائی بدوان ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بائبل میں اب تک کئی ہزار پیورتن کر دیئے گئے چینجز ہو چکے لیکن یہ دھیان رکھیے گا قرآن سرچی تھے اپنے شدھتم سوروک میں ہے شاہ اکچھر ایک زیر زبر کا بھی پیورتن نہیں ہوا یہ میں نے دو پرمار آپ کے سامنے رکھے اس سے اسفشت ہو جاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن یہ پرمار دیتا ہے جب یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کنٹرڈکشن ہوتے جبکہ قرآن میں کوئی بھی کنٹرڈکشن نہیں دوسرا پرمار میں نے یہ دیا قرآن میں جس قوم آدھ کا ذکر ہے اس کے بارے میں دنیا نے انیس سو باندھے میں پتہ لگایا نیکولس کلیفے اور ان کی ٹیم نے اور یہ بات قرآن نے آج سے ساڑھے چودہ ور شکور وہ کہی تھی اس سے یہ بالکل اسفشت ہو جاتا ہے کہ نیس اندے قرآن اللہ کا کلام ہے ایک تیسرا پرمار یہ پرمار بھی ہے اور قرآن کا چیلنج بھی ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی سورہ نمبر ٹو آیت نمبر ٹو کی تری میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِثُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُم صَابِقِينَ اللہ قرآن کی اس آیت میں کہہ رہا ہے اگر تمہیں سندے ہے اس قرآن پر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم اس جیسی ایک سورہ بنا کر لاؤ اور اس کے لئے تم پوری دنیا میں اللہ کے اطرق پوری دنیا کو اپنی سہائتہ کے لئے بلالو یدی تم سچے ہو یہ قرآن کا اتنا بڑا چیلنج ہے جسے ساڑے چودہ سو ورشوں میں کوئی آج تک پورا نہیں کر سکا ایک دو لوگوں نے پریاس کیا تو وہ اپنے پریاس میں بفض رہے انہی کے سکولرز نے اسے ریجٹ کر دیا کہ یہ بلکل بوگس ہے قرآن کے آس پاس دین کی باتیں نہیں بھٹکتی یہ قرآن کا چیلنج بھی ہے اور چودہ سو ورشوں کا مانو ادحاظ صد کرتا ہے قرآن کے اس پرمار کو اس چیلنج کو کوئی بھی ایکسپ نہیں کر سکا کوئی بھی پورا نہیں کر سکا نہ فیوچر میں کر سکے گا کیونکہ نیسندے قرآن اللہ کا کلام ہے انتویں میں اپنی بات قرآن کی اس آیت پر ختم کروں گا فَبِئَيِّ آلَائِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی قدرتوں کے کن کن کرشموں کو جھٹلاوگے انہی شبتوں کے ساتھ اپنی واری کو ورام دوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے جیون کا حصہ بنا لے بینے گفر ہی آئیسی ویڈیو میں تک تک کے لئے دھنیواد